الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ مللہ نبی باعدہ معزز و مکرم سامین کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آگر سے دریز ہوئے یاد رکھیں کسی بھی شخص کی شخصیت شخصیت کی پہچان کے لئے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے جب بھی کبھی ہم کسی کی شخصیت کو پہچانیں گے نا بھئی کس قدر یہ آلہ ذرفی ہے اس میں کتنا بڑی شخصیت ہے تو تین چیزیں بنیادی ہوتی ہیں سب سے پہلے ہیں شمائل پھر ہیں فضائل پھر ہیں خسائل شمائل فضائل اور خسائل یہ تین چیزیں شمائل کیا ہے ظاہری انسان کا خد و خال شمائل کہتے ہیں کہ انسان کا رنگت کس طرح کی ہے انسان کا ناک کس طرح کی ہے انسان کے کان کس طرح کی ہے انسان کا قد کس طرح کی ہے آنکھیں کس طرح کی ہیں اس خد و خال کو شمائل کہتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے انسان کے لئے بنیادی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا انسان کے فضائل اور خسائل نہیں دیکھے جاتے سب سے پہلے شمائل کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ ناک کس طرح کے آنکھیں کس پہ گئی ہیں شکل ماں سے باپ سے مامو سے چاچو سے کس سے ملتے ہیں کس قدر خوبصورت ہے ظاہری حسن جمال کی طرف سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کسی شخصی شکی شخصیت کے لیے سب سے پہلے اس کے دھانچے کو خد و خال کو دیکھا جاتا ہے اس سے دل میں محبت پڑھتی ہے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بچہ ہے نا وہ خوبصورت ہے کوئی آدم ہے اس کا خد و خال اچھا ہے خوبصورت ہے اس کے لیے دل میں ایک پیار بڑھتا ہے دوسرے ہیں فضائل فضائل کا مطلب ہے کہ کس سٹیٹس کا آدمی ہے کتنا بڑ آدمی ہے کتنا عظمت ہے اس کی کتنا وقار ہے کس سٹیج کا آدمی ہے لوگ کتنا عزت کرتے ہیں اس کی وقار کرتے ہیں یہ عالم ہے محدث ہے مفکر ہے یہ کوئی پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کس لیول کا آدمی ہے اسے کہتے ہیں فضائل اس سے دل میں فضیلت بڑھتی ہے ٹھیک ہے نا فضائل کے حوالے سے شمائل سے دل میں محبت فضائل سے دل میں فضیلت تیسرے ہیں خسائل عادات انسان کی کس طرح بولتا ہے کس طرح چلتا ہے لیندین کیسے ہیں معاملات کیسے ہیں قریبی رشتداروں کے ساتھ کیسے ہیں معاملات کیسے ہیں علاہات کی تربیت کیسے ہی کرتا ہے حسن اخلاق کیسا ہے اسے کہتے ہیں خسائل اس سے انسان کی عظمت بڑھتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تین چیزیں ہیں بنیادی شمائل ظاہری خد و خال فضائل انسان کا سٹیٹس اور خسائل انسان کے آداد طریقہ زندگی جو شمائل ہوتے ہیں نا یہ قدرتاً اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتے ہیں کسی کا ناک موٹا ہے وہ چاہے وہ لمبا سا خوبصورت بری کھو جائے یہ ناممکن ہے ٹھیک ہے نا کسی کا رنگ گورا ہے یا کال ہے وہ اس میں تبدیلی چاہے یہ ناممکن ہے ٹھیک ہے نا کسی کا قدر چھوٹا ہے وہ لمبا چاہے یہ ناممکن ہے شمائل وہ اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کر دی گئے اس کے بعدیں فضائل یہ بھی ایک مقدر ہوتی ہے کون کس لیول کا ہے ہر بندہ چاہے کہ میں فلانسٹری تک جا پہنچوں یہ بڑا مشکل ہے یہ بھی مقدر کی بات ہوتی ہے تیسرے خسائل آداد یہ انسان کی ذاتی طبیعت ہے انسان چاہے اچھا ہو جائے چاہے برا ہو جائے انسان چاہے اپنی زبان سے ہر وقت مٹھاس بولتا رہے چاہے وہ سخت لے جا پنا لے اور یہ تین چیزیں ہیں انسان کی شخصیت کو نمائع کر دی ہیں یہ تین چیزیں شمائل فضائل اور خسائل کسی میں شمائل نہیں ہوتے ظاہری حسن جمال نہیں ہوتا لیکن وہ اس کا سٹیٹس بڑا ہوتا ہے بڑا آدمی وہ عالم بن جاتا ہے محدث مفقر بن جاتا ہے یا وہ کوئی پروفیسر اور ڈاکٹر بن جاتا ہے انجینئر بن جاتا ہے ظاہری خد و خال اس کا خاص نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ تین دو چیزیں نہیں ہوتی شمائل ظاہراً خد و خال خوبصورتی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس کا خاص سٹیٹس بھی نہیں ہوتا سادہ آدمی ہوتا ہے لیکن اس کے خسائل آدات کمال کی ہوتی ہیں اس کا حسنی خلاق اس کا بزرگوں کے ساتھ بولنا اس کا بچوں کے ساتھ پیار محبت تربیت اس کا ماں باب کے ساتھ عزت و وقار اس کا قریبی ہمسائیوں کی عزت و کی طرف ایک حفاظت وغیرہ یہ سارے معاملات اس میں کمال کی ہوتی ہیں جس میں یہ ساری چیزیں پہج ہیں وہ تو کمال کا آدمی ہے لیکن بہت کم ہے کہ یہ ساری چیزیں کہنات کے اندر ایک شخصیت ایسی آئی اس کے اندر شمائل فضائل اور خسائل انتہائی کمال درجے سے بھی آگے تھے وہ کون ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کا ظاہری حسن جمعل آپ کی شمائل دیکھیں ایسا حسن کہنات کے اندر پروردگار نے پیدا نہیں کیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں مارا ایتو شیئن احسن امیر رسول اللہ کہنات کے سارے حسن جمع کریں فرماتے ہیں کہ جو حسن مصطفیٰ ہے نا تمام حسن جمال کمال اللہ کے محبوب کے حسن سے بھیق مانگتے نظر آتی ہیں یہ ظاہری خد و خال حسن مصطفیٰ کا انداز یہ تھا اللہ فرماتا ہے اے محبوب تیرے اس چمکتے چہرے کی قسم تیرے ان سیاہ لٹکی ہوئی ظلفوں کی قسم خود حسن و جمال چہرہ مصطفیٰ ظلف مصطفیٰ کی قسم خود پروردگار کھا رہا ہے اس شمائل کے کیا کہنے اس خد و خال اس رنگت اس حسن جمال کے کیا کہنے ٹھیک ہے نا شمائل کے حوالے سے حسن کے حوالے سے دیکھیں کہنات میں اللہ کے محبوب جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا اس کے بعد ہیں فضائل سٹیٹس وہ تو ہر بندہ بہ خوبی جانتا ہے کسی نے کیا کہا نا کہ زندگیہ ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہو سکا جبرائیل علیہ السلام رک گئے لا مقاموں سے آگے جبرائیل رک صدرہ سے آگے رک گئے یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا آپ علیہ السلام آگے چلے گئے روزانہ صبح ستر ہزار فرشتہ روز رسول پہ آکے تواف کرتے ہو درود السلام پڑتا ہے وہ چلے جاتا ہے شام کو ستر ہزار اور آتا ہے مقام فضیلت یہ ہے ہر ایک کی توجہ اسی طرف کینات کا ذرہ ذرہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے والا ہے حضرت علی فرماتے ہیں ہم گزر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جس جنگل سے درختوں سے گزرتے پتھروں کے ساتھ سے گزرتے پہاڑوں سے گزرتے تو ہر درخت پتھر شجر و حجر چرند و پرند ہر قسم کی مخلوق اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑتی نظر آتی یہ فضائل ہیں تیسرے خسائل آداد شمائل سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے خسائل سے دل میں فضائل سے اور خسائل سے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے اور مین چیز ہے خسائل آداد مصطفیٰ جو ہم نے ہمیشہ مد نظر رکھ رہے ہیں اور خسائل مصطفیٰ آداد مصطفیٰ کو دیکھ کر ہم نے زندگی جینی ہے ہمارے ہاں یہ ملاد کا موقع ہے اپنا ربی الاول کا مہینہ ہے ہماری عوام کی طبیعت یہ ہے کہ شمائل ہو حسن مصطفیٰ بیان کی جائے کمال ہے یہ ہونا چاہیے اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے یہ ہونی چاہیے یا پھر فضائل مصطفیٰ یہ دو چیزیں جس کی طرف ہماری خاص توجہ ہے یقیناً یہ ہونی چاہیے لیکن جو اشد اہم اس وقت امت کے حالات گزریں جس کی چیز کی ضرورت تھی وہ خسائل سے خسائل مصطفیٰ تھے اللہ کے نبی کے جینے کا طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیئے اپنی زندگی سے وہ بتانے کا خاص ایک اشد ان کی ضرورت تھی ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے آج ہمارا نظام بگڑا ہم عاشق رسول بن گئے کمال کے زبانی کلامی ہمارا عشق رسول کمال ہے مہ زبانی کلامی ہے ہر جوان باہر کو عاشق رسول نظر آئے گا نماز بلکل نہیں ہر ایک آپ کو سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے نام نیہاد طبقہ عاشق رسول نظر آئے گا اور سناخانی سناتا نظر آئے گا آپ لوگوں کو نہ ان کے چہرے پر سنت رسول ہوگی نہ ان کا ظاہری لبادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا یہ عشق رسول ہے کیا یہ ہوتا ہے نا معذرت کے ساتھ آپ لوگ عجیب محسوس کریں گے برحال میں نہیں عجیب محسوس کرتا یہ سمجھانا ہمارا حق بنتا ہے ایکٹر لوگ ہوتے نا فلمی ہیں یا ڈرامے باز وہ جب بھی کیمرے کے سامنے آتے نا بڑے سجاوٹ کر کے اپنی لباس وغیرہ بدل کے بڑی خوبصورتی یعنی بیوٹی پالر سے ہو کر وہ کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کرنے ہوتی ہے وہ کیمرے کے سامنے جب آتے نا جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتا وہ جھوٹ ہوتے ایکٹنگ ہوتی ہے آج میں پوچھتا ہوں کہ آپ آپ لوگ دیکھیں کہ ہم ممبر رسول پر کئی طبقہ ایسے طبقے کے لوگ ایسے ہیں جو ماس ایکٹنگ ان کا ظاہری انداز زندگی ان کے خسائل آدات بالکل اللہ کے نبی سے ہٹ کے ہوں گے میں پوچھتا ہوں ایک آدمی ہے وہ سناخان مصطفیٰ کہلاتا ہے اللہ کے نبی کا عاشق بنا پھر رہا ہے اور وہ جگہ جگہ بڑی بڑی سٹیجوں پہ جا کے سناخانی کر رہا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میں آپ کے دل میں عشق رسول پیدا کرنا چاہتا ہوں ان کی جہرے پہ نہ سنت رسول ہے نہ ان کا انداز زندگی اللہ کے نبی کے مطابق ہے نہ اسے نماز کا نہ قرآن کا کسی چیز کا بھی بتا نہیں ہے لیکن جب بھی وہ سٹیج پر جاتا ہے رابط کر کے لاکھوں پہ پہلے لیتا ہے وہ ہم اسے عاشق رسول سمجھتی اور ہم اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں صرف کیا ہے اس کی آواز ہے اور وہ ایکٹر آدمی ہے ایکٹنگ کرتا ہے بیوٹی پالر سے ہو کے آئے گا ممبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو عجیب طرح کی تماشی سنائے گا اور لوگوں کو جنت کا ٹکٹ تقسیم کر دے گا بھی سب جنت ہی ہو گئے اس کے اپنا حال اور کردار اس کا عجیب ہے ہم نے خسائل مصطفیٰ کی طرف کبھی بھی توجہ نہ کی آدات مصطفیٰ کی طرف کبھی توجہ نہ کی ہم نے انہیں عاشق رسول سمجھا جو دین سے بالکل جن کا ظاہراً دین کے بالکل خلاف ہے وہ عاشق رسول ہیں کیا یہ سمجھانے والی باتیں خدا کے لیے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو پامال نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت آئے گا میرے ممبر پر بندر ناچیں گے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ کون لوگ ہیں صرف آواز پر فریفتہ ہو گئے ہیں ہم نے کہا کہ آواز کمال کے اس کا ظاہری خد و خال اس کا ظاہری طریقہ اس کا لباس اس کا انداز زندگی کیسا ہی پتہ ہی نہیں ہے وہ خسرہ بنا پھر رہا ہے اس نے مکمل صفایہ کرائے ہوئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل برقس کر چل رہا ہے عاشق رسول ہے وہ عشق رسول اسی چیز کا نام تھا کیا صرف آواز کو ہم نے مکمل اسلام سمجھا آواز کو ہم نے مکمل طور پر عشق رسول سمجھا بس جس کی آواز ہے وہ کمال کے اسے سپورٹ کی جارہے ہیں آواز کے عاشق ہو گئے ہم لوگ خدا کے لئے اس طرف متوجہ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسائل دیکھیں آپ کے عادات دیکھیں آپ کا حسنی خلاق قبال اچھا جسے محبت اس کی تو ہر عادت پسند ہوتی ہے پیار محبت جس سے بھی ہو ہر عادت اس کی کمال کی ہوتی ہے چاہے وہ بری عادت کی ہو نہ ہو عام انسان کی بات کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا ایک بندہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کا ٹوٹل ظاہراً اس کا یہود و نصارہ والا ہو اور پھر وہ عشق رسول پیدا کرے گا عوام الناس میں ایسا نہیں اس طرف ہم متوجہ ہوں دیکھیں کہ اسلام کو کیا رنگ دیا جا رہے عشق رسول کو ڈراما بنا دیا ہے محبت رسول کو ڈراما بنا دیا ہے ہم نے معفل آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک ایک فلپ اور ڈراما بنا دیا ہے یہ ایکٹر لوگ ہی انہوں نے ممبر رسول سبا لیا ہے خدا کے لئے آواز پر فریفتہ نہ ہوں ظاہری کردار بھی دیکھیں ہم بار بار یہ چیز اس لئے سمجھاتے ہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا معاشرہ خراب ہو گیا لوگ سمجھتے نہیں ہیں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ اسلام بتاتا کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے کیا کر رہی ہے عشق رسول کو مزاق بنا دیا گیا ہے عشق رسول اس چیز کا نام نہیں ہے جو ظاہران ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کریں کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کریں کمائل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسائل پر کس قدر توجہ ہے ہماری آدھات مصطفیٰ کیسی تھی وہ کتنا پائی جا رہے ہیں ہمارے اندر کم مز کم ٹھیک ہے آپ عوامی لوگ ہیں آپ لوگ کوئی دین کی شاعت نہیں کر رہے کوئی ممبر رسول کے وارث نہیں ہیں آپ کی طریقہ انداز جو بھی ہے ایک بندہ ممبر پہ کھڑا ہے محسل رسول پہ کھڑا ہے سناخان مصطفیٰ کہلاتا ہے عالم دین کہلاتا ہے یہ بڑی شورت ہے ٹھیک ہے نا اس کو بڑی عزت دی جا رہے اس کے ہاتھ چو میں جا رہے ہیں اس کا ظاہر تو کم مز کم یار دیکھ لیں وہ اپنے آپ کو پیر کہلارہ ہے سناخان مصطفیٰ کہلارہ ہے اس کا ظاہر تو کم مز کم چیک کر لیں اور خدا کے لئے پھر اس کو عاشق رسول بھی مانیں اس کو پھر جو کہنا چاہے وہ کہیں اللہ نے دو آنکھیں ادا کی یہ دیکھیں وہ ہے کیسا کہہ کیا رہے یہ ڈرامے اور فلموں کے اندر ہوتا ہے دکھایا اور جا رہا ہوتا ہے حقیقت وہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا جھوٹ فریب کہتے ہیں عام ہمارے اس پنجابی میں بڑی فلم ہے کہتے ہیں نا یہ لفظ اس کا مطلب ہے بڑا جھوٹ آدمی ہے بڑا ڈرامے باز ہے اس کا مطلب ہے بڑا فنکار ہے بڑا جھوٹ آدمی ہے ٹھیک ہے تو جو بندہ اس ایک ایک آدمی اس کا ظاہر اس کے برعکس ہے جو کہہ رہا ہے ہم نے اسے سپورٹ کی ہوئی ہے اور ممبر رسول پر ایسے قسم کہ وہ ان لوگوں کو ہم نچا رہے ہیں ان لوگوں کو جو دین کے بلکل برعکس چل رہے ہیں اور وہ گناہگاروں کو اور گناہوں پہ دلیر کیے جا رہے ہیں بس بھی جنتی ہو گئے سارے ملاد مصطفیٰ میں پہنچے میری نہ سن لی آپ لوگوں نے جنتی ہو گئے سارے نہ انہوں نے نماز عشاء پڑھی نہ نماز صوبہ پڑھیں گے اور دلیر ہو گئے گناہ کرنے پر خدا کے لئے یہ ٹکٹیں جو بانٹ رہے ہیں ان لوگوں سے تھوڑا گریز کریں ان کا ظاہری خد و خال ظاہری ان کا ڈھانچہ ظاہری ان کے انداز زندگی دیکھیں کیسے ہی جی رہیں تو یہ تین چیزیں ہیں شمائل فضائل اور خسائل ہمیں عشد ضرورت ہے خسائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آدات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونے کی اللہ کے نبی کا جینے کا طریقہ مکمل ان سے کچھ زندگی لے لیں کچھ علماء کو بھی سپورٹ کریں دین پر جو کوئی سنجیدگی کے ساتھ دین کی بات کرنے والے ان کی طرف بھی متوجہ ہوں ایک عالم ہوتا ہے مذہب سے پڑھانے والا شیخ العدیس محدث مفکر آپ جا کے دیکھیں ان کی منتلی وظیفہ دس بارہ پندرہ بڑا لیکن ایک ناتخور طبقہ جن کا دین سے دور تک کوئی تعلق نہیں کروبار ہے ان کا آدھا گھنٹہ دیں گے لاکھوں روپے ان کے اوپر برسائے جاتی ہیں اور پہلے وہ ایڈونس لاکھوں لے چکے ہوتی ہیں یہ دین پر خرچ ہو رہے ہیں ہمارے کیا اس لئے آج ہمارے ادارے مدارس غریب ہیں آج مدارس کا سروی کر کے دیکھیں دین کے نام پر مسئلہ کے ادھا سنت کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے میں پوچھتا ہوں کبھی تم کسی ادارے کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے کبھی علماء کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے خدا کے لئے اس طرف متوجہ ہوں اداروں کی طرف دیکھیں جہاں سے علماء نکل رہے ہیں جو امت کی جوانوں کی بچوں کی دینی تربیت کرنے والے ہیں جنہوں نے اسلام کے معاملات کو حل کیا ہوا ہے کبھی میں کہتا ہوں کہ کبھی مسئلہ اٹھ کھڑا ہو کوئی غیر مسلم یا غیر مذہب انسان بدعقیدہ انسان کبھی یہ جو طبقہ ہے نا ہمارا یہ ایک پیر طبقہ نام نہیں ہے اور یہ سناخانی کے نام پر لوٹ مار کرنے والے کبھی اس سٹیج پہ کڑے ہونا ان سے شریف فتوہ کوئی پوچھ لے مسئلہ پوچھ لے جب بھی کوئی شریف مسئلہ آئے گا وراثت کا ہے طلاق کا ہے کسی بد مذہب نے سوال اتراز اٹھا دیا تمہارے مسئلہ پہ پھر کہاں دوڑتے ہیں کسی ناتخان کے پاس جائے نہ پتے چلے کسی پیر صاحب کے پاس جائے نہ پتے چلے اب وہ ہی بندہ ڈھونڈیں گے جس نے کچھ عرصہ اداروں میں لگایا ہے جو رات دن محنت کرتا رات دین کو سمجھتا ہے جو دین کو جاننے والا ہے اسی کے ہاں جا کے مو بنا کے حضرت اس مسئلے کا حال کرے جنہیں لاکھ روپے دیئے تھے ایک آدھے گھنٹے کے لئے ان کی طرف متوجہ ہونا وہ صرف آواز کے دیئے تھے اسی کو دین سمجھ لیا نا ہم نے خدا کے لئے دینی اداروں کی طرف اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں دین پہ لگائیں مگرانا کل قیامت کی دن پوچھا جائے گا پروردگار پوچھے گا بندے بتا تجھے دیا تھا میرا دین کس قدر غریب تھا ادارے مدارس کی تک کس قدر غریب تھے مدارس میں پڑھنے والے طولابہ کیا کچھ کھا رہے تھے علماء کا کس قدر وظیفہ تھا منتلی جو ایک محقق عالم مدرس پورا مہینہ قرآن اور حدیث کالاللہ کالالرسول پڑھاتا ہے پورا مہینہ اس کو منتلی پندرہ ہزار ایک ایک عام عوامی آدمی ہے داری کو کٹا کر اس نے خاک الودہ کیا ہوا ہے اور اس کو وہ نہ پتا جلتا ہے مرد ہے یا عورت ہے اس کا لباس بھی اس طرح کا ہوتا ہے وہ سڈیج پہ آکے ممبر رسول پہ آکے صرف آواز ہے دین سے دور تک کوئی تعلق نہیں چند لمحے کھڑے ہو کے وہ اس شیخ الحدیث محقق مدرس اور مفتی سے اس کے سال کی تنخواست سے بھی زیادہ وہ آدھے گھنٹے بھی لے کے چلا جاتا ہے کیوں کون کر رہا ہے یہ کیوں ہم نے دین کے معاملے کو بگاڑ کے رکھ دیا کیوں ہم نے دین کو مجبور کر کے رکھ دیا کیوں ان دکاندار لوگوں کی دکانوں کو ہم چمکائے جا رہے ہیں خدا کے لیے جو جو بھی سنتا ہے یہ اس پر تھوڑا سا تبدیلی لیں تھوڑا سا عمل کریں اللہ پاک مخلصان انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ